وہ باہر آیا تو وہ اس کا فون دوبارہ بج رہا تھا یہ تقریباً چالیسویں کال تھی وہ اتنا زیادہ فون کیوں کر رہے تھے اسے سمجھ نہیں آیا تھا السلام علیکم جی فرمائیں کیوں بار بار تنگ کر رہے ہیں مجھے اگر میں فون نہیں اٹھا رہا تو مطلب صاف ہے کہ مصروف ہوں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ ہے انسان کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ سامنے والا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ فون اٹھاتے ہی کافی غصے سے بولا اور وہ اس لہجے کے عادی تھے شاید کہاں مصروف ہو تم اور تمہارے پیچھے اتنا زیادہ شعور کیوں ہے کیا گھر سے باہر ہو تم اس وقت تو نیو یورک میں تقریباً رات کے ساڑھے گیارہ بجے کا وقت ہے تم ابھی تک گھر نہیں گئے جی نہیں گیا میں گھر واپس اور میں گھر جاؤں یا نہ جاؤں اس چیز سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے مصروف ہوں میں اس وقت بہت اور تنابش گھر پر اکیلی ہے وہ اس کی بات کٹتے ہوئے بولے جبکہ اسے تو خیال بھی نہیں آیا تھا کہ گھر میں کوئی اکیلا ہے جی ہاں اکیلی ہے آپ کی بیٹی اور اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں میرا گھر سیو ہے کچھ نہیں ہوگا آپ کی لڑلی کو وہاں وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے بولا لیکن پھر بھی تمہیں آدھی رات کو اس طرح اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے وہ اکیلی گھر پر خوف زدہ ہوتی ہے تم ابھی کے ابھی واپس جا رہے وہ غصے سے بولے آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں ایسا حق میں نے آپ کو کبھی نہیں دیا نہیں جاؤں گا میں گھر واپس آپ کی بیٹی اکیلی رہے یا وہاں اکیلی مرے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے آیا ہوں اس کے چکر میں میں اپنی زندگی کیوں خراب کروں ان کا انداز اسے بھی غصہ دلا گیا تھا تمہاری بیوی ہے وہ ذمہ داری ہے وہ تمہاری تاج فین تم اس طرح سے اسے چھوڑ نہیں سکتے مت بولو کہ تم یہاں سے اسے کیوں لے کر گئے تھے چھ مہینے کا وقت دیا تھا میں نے تمہیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے لیکن تم کیا کر رہے ہو اسے اپنی بیوی مانتے ہی نہیں بلکہ وہاں پر کسی اور کے ساتھ آیا شیاں کر رہے ہو اگر تمہیں وہی سارے گھٹیا اور گرے ہوئے کام کرنے تھے تو تمہیں بیوی کیوں دے دی میں نے تمہیں اتنا خوبصورت جائز رشتہ دیا میں نے لیکن پھر بھی تم باہر کی عورتوں کے ساتھ گھوم رہے ہو کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ تم وہاں کیا کرتے پھر رہے ہو اس وقت بھی تمہیں کلب میں شراب پی رہے ہو ایک غیر مسلم عورت کے ساتھ آیا شیاں کر رہے ہو یہ مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں اتنے غصے سے بولی تھے وہ کہ اس کا دماغ گھوم گیا کیا آپ مجھ پر نظر رکھتے ہیں فائن تو بیوی ہے نا وہ میری تو اب آپ دیکھئے گا کہ میں کیسے اسے اپنی بیوی بناوں گا وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا جبکہ واپس کلب کے اندر جانے کی بجائے وہ اپنی بائک کی طرف آیا اس کا ارادہ اب گھر واپس جانے کا تھا اس نے لفٹ سے باہر پیر رکھا تو اس کے قدم لڑکھڑا سے گئے جبکہ سر الگ گھوم رہا تھا لیکن اس وقت اس کے دماغ پر صرف غصہ سوار تھا اس نے شدت سے دروازہ بجائے جبکہ جو جبکہ وہ جو خود اس کے انتظار میں دروازے کے قریب بھی بیٹھی تھی اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی کہاں رہ گئے تھے آپ میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی میں تو اپنے کمرے میں بھی نہیں گئی یہ سوچ کر کہ دروازہ نہیں کھولوں گی تو آپ اندر کیسے آئیں گے شکر ہے کہ آپ واپس آگئے آپ تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اکیلے میں وہ کیا ہے نا میں کبھی گھر پر اکیلے نہیں رہی دن میں تو روشنی ہوتی ہے رات کو بہت ڈر لگتا ہے اندھیرے میں وہ بولی رہی تھی کہ تاشفین نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کی طرف کھینچا میری جان کو ڈر لگ رہا تھا اندھیرے میں وہ بے باقی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہوا جان اچھا نہیں لگ رہا میرا چھونا تم تو بیوی ہونا میری اتنا حق تو رکھتا ہوں نا تم پر آؤ آج رات میرے بیڈروم میں آخر بیوی کے فرض بھی تو ادا کرنے ہے نا مجھے میرے لیے ہی تو تم یہاں آئی ہو تو تمہیں میرے پاس بلکہ بہت پاس رہنا چاہیے اتنے پاس وہ اس کو کمر سے بازو کستہ مزید قریب وہ اس کی کمر میں بازو کستہ اسے مزید اپنے قریب تر کر چکا تھا جبکہ تناوش کی سانسیں اٹکنے لگی تھی جبکہ اس کے موہ سے آتی عجیب سی بدبو برداشت کے باہر تھی تمہیں پتا ہے نا میرے بابا نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے کیونکہ میں آیاشیاں چھوڑ دوں اور مجھے لگتا ہے کہ آج رات تم مجھے میری آیاشیاں چھوڑنے پر مجبور کر ہی دوگی کیا خیال ہے تمہارا یا پھر ممکن ہے کہ تم بھی آج سے میری آیاشی بن جاؤ جائز والی آیاشی چلو وقت پر بات نہیں کرتے میرا کمرہ میرا بستر منتظر ہے تمہارا آج کی رات تمہارا فرض ادا کرتے وہ اسے اپنے بازوں میں بے دھرتی سے اٹھا تھا اس کی چیخوں پکار کو اگنور کرتا اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا خدا کے لئے چھوڑ دیں مجھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں نشا کیا ہوا ہے کہ آپ نے وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی جو اسے زبردستی اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ میں تمہیں اپنی قربت باقش رہا ہوں اسی مقصد کے لئے بھیجا گیا تھا نا تمہیں ہاں دارلنگ یہ حقیقت ہے تمہیں یہاں پر میری آیاشیوں پر پابندیاں لگانے کے لئے بھیجا گیا میرا باق چاہتا ہے کہ میں تمہارے وجود میں کو کر آوارہ گردی کرنا چھوڑ دوں تو اس کے لئے تمہیں میری خدمت تو کرنا پڑے گی نا اب تمہیں بھی میرا وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے وہ اس کا دوپٹہ اتار کر ایک لمحے میں دور پھین چکا تھا تاشفین خدا کے لئے میرے ساتھ ایسا مت کریں کیا ہو گیا آپ کو پلیز دور رہیے مجھ سے وہ اپنا آپ اس سے چھڑواتی ہوئی اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی وہ پھرتی سے آگے آیا تھا دروازے کے اور دروازہ لوک کر چکا تھا اس کی جان ہوا ہو رہی تھی وہ اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا اور پچھلے پندرہ سولہ دل میں اس کے ساتھ وہ کتنے سکون سے رہ رہا تھا اور اب اچانک وہ اس طرح سے اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا تو وہ تو ابھی اس رشتے کی نویت تک پہنچی نہیں تھی کیوں نہیں کیوں نہیں جانے من تم بھی تو یہاں یہ رشتہ نبھانے کے لئے آئی ہو پھر کیا مسئلہ ہے وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے خود کے قریب کھین چکا تھا میں آج میں اپنے باپ کی ساری خواہشیں پوری کروں گا اور تمہارے ساتھ تھوڑا سا دل پہل جائے گا ویسے بھی بہت خوبصورت آفر ٹھکرا کر آیا ہوں میں آج تمہیں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لئے کچھ تو کرنا چاہیے ویسے تم بہت بورنگ قسم کی لڑکی ہو اپنے شوہر کا دل رجانے کا کوئی ہنر نہیں ہے تم میں اتنے دنوں سے مجھے ذرا سے بھی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تم میں تم مجھے امپریس کرنے میں فیل ہو گئی ہو بہت انہی کمی بیوی ہو تم لیکن میں تمہارے دل کے ارمان دل میں تو نہیں رہنے دے سکتا نا آج میں تمہیں تمہارے سارے حقوق دوں گا تمہارے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوگی وہ اس کے چہرے کو بہت قریب کرتا اپنی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑ رہا تھا جبکہ وہ اپنا چہرہ جھلستہ محسوس کر رہی تھی پلیز خدا کے لئے ایسا مت کریں میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی لیکن ارے ارے دارلنگ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کر رہا ہوں میں تو حق رکھتا ہوں نا بیوی تمہیں چھونے کا تمہارے ساتھ پیار کرنے کا آج رات اس بستر پر ہم اس انچاہے رشتے کو مکمل کر دیتے ہیں انچاہہ رشتہ ہی ساری لیکن تھوڑی دیر کے لئے میں بھول جاؤں گا کہ تم میری زبردستی کی بیوی ہو یا میری سر پر مسلط کر دی گئی ہو ویسے بھی قربت کے لمحات میں ایسی باتیں ذہن میں رکھ کر وقت پر باد نہیں کیا جاتا اور میں بھی اپنا وقت پر باد نہیں کرنا چاہتا جلدی سے آ جاؤ اسے اپنے جاریحانہ شکنجے میں جکڑے ہوئے وہ بولے تھا پلیز ایسا مت کریں بند کرو یہ رونا دھونا میرے باپ نے تمہیں اسی لئے بھیجا تھا نا تاکہ میں تمہارے ساتھ تعلق بناوں اس رشتے کو چھ مہینے تک نبھاؤں اور میں تمہیں اگلے چھ مہینے تک جیسے چاہوں ویسے استعمال کر سکتا ہوں بیوی ہو تم میری وہ کہتے ہوئے اسے دھکا دیتا اچانک اس کے اوپر سایہ بنا گیا اور وہ اپنا آپ نہیں بچا پا رہی تھی وہ بیبسی کی آخری انتہا پر پہنچ چکی تھی اس کی پکڑ اس پر اتنی سکتی کہ تناوش ہل تک نہیں پا رہی تھی وہ بلک بلک کر رو رہی تھی جبکہ اس پر تو شیطان ہاوی تھا نشہ سوار وہ صحیح غلط کی پہچان کھو چکا تھا صرف اپنا غصہ اور وحشت اس کے وجود میں اتار دینا چاہتا تھا جب اچانک اس کا فون بجنے لگا اچانک بجنے والے فون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا جبکہ تناوش موقع دیکھتے ہی وہاں سے دھکا مارتی باہر نکل گئی تھی اور وہ پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن اس کا دھیان اس وقت روز کی کال پر تھا جسے غصے سے کٹتے وہ کمرے سے باہر نکلا اس کا غصہ کسی طرح تھنڈا نہیں ہو رہا تھا دروازہ کھولو لڑکی میں شہر ہوں تمہارا مجھے میرے حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا تم بھی نہیں یہ رونا دونا بند کرو کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو تم بیوی ہو تم میری اور میرے باپ نے تمہیں یہاں یہ رشتہ نبھانے کے لیے بھیجا ہے مجھ سے بھاگنے کے لیے نہیں آج میں تمہیں بتا کر رہا ہوں گا کہ شہر کسے کہتے ہیں وہ غصے سے اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا ون یو بھورے ہو آج تو میں تمہیں بتا کر رہا ہوں گا کہ شہر کسے کہتے ہیں وہ غصے سے اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا جبکہ وہ دروازے کے ساتھ جبکہ وہ دروازے کے ساتھ سہمی سی بیٹھی مسلسل لو رو رہی تھی کھولتی ہو یا توڑ دوں وہ دھاڑا تھا تناوش مو پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیاں روک رہی تھی اس کا لہجہ لڑک کھڑایا ہوا تھا وہ نشے میں دھتا اسے اپنا ہوش بھی نہ تھا وہ پاگلوں کی طرح اس کے دروازے پر زو زو سے ہاتھ پیل مار رہا تھا جبکہ وہ تو اپنے آنسو پیے جا رہی تھی اس کے بدن پر دوپٹا تک نہ تھا جبکہ بازو سے ساری کمیز پھٹی ہوئی تھی اپنی حالت دیکھ کر اسے پھر سے خود پر رونا آنے لگا اس کا شہر اس کی ہی عزت کا دشمن بن گیا تھا وہ شخص جس پر وہ اپنا آپ لٹانے کو تیار تھی وہ شخص جس سے وہ بچپن سے محبت کرتی آئی تھی آج وہی اس کی عزت کا دشمن بن گیا تھا کیا اتنی بے مول تھی وہ کہ اس کا اپنا شہری نشے میں اسے بے آبرو کرتا نہیں وہ دروازہ نہیں کھولے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کتنی دیر تک دروازہ بجاتا رہا لیکن تناوش تچ سے مس نہ ہو شاید وہ لوٹ گیا تھا اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیر آتا اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ پر ہاتھ مارا جس سے کمرہ اچانک روشن ہوا اس کا سر درد سے پٹ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ تو کل رات روز کے ساتھ پارٹی میں تھا گھر کب آیا اسے یاد ہی نہ تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنا سر دھبانے لگا ساتھی ساتھ وہ رات کے بارے میں یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن کچھ بھی یاد نہ آیا وہ اٹھ کر باہر آیا تاکہ چائے کا کہہ سکے اسے شدت سے چائے کی طلب تھی لیکن یہ کیا باہر بھی مکمل خاموشی تھی اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا شاید اس کے طرح آج وہ بھی لیٹ جگنے والی تھی خیر اب اسے پروا نہیں تھی وہ آرام سکون سے دس بجے جانے والا تھا اب اسے صبح صبح کام پر نہیں بھاگنا تھا جس کے لئے وہ کافی ریلاکس تھا اس نے اس کے روم کے پاس آ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی شاید وہ سو رہی تھی لیکن اسے چائے کی طلب شدید تھی جسے وہ اکنور نہیں کر سکتا تھا سو خود ہی چائے بنانے کا فیصلہ کیا لیکن پھر سوچا کہ کیوں نہ پہلے اپنا موبائل چیک کر لے کہیں روز کا کوئی میسیج نہ آیا ہو یہ لڑکی اس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند تھی وہ آج اس کا چیک کیش کروانے والی تھی اور وہ اسے بالکل ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا کل رات اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ اگر روز اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اس کا کریئر بنا رہی ہے تو اسے بھی کوئی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے روز بری نہیں تھی بس اسے اچھے دوست کی ضرورت تھی اور اس کی ایک گلتی اس کا پورا فیوچر تباہ کر سکتی تھی اور وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا وہ ایک لیمٹ میں رہ کر روز کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار تھا کیونکہ روز کی اپنے آپ میں دلچسپی وہ دیکھ چکا تھا اس نے سوچا تھا کہ اس سے صاف الفاظ میں بات کرے گا کہ وہ صرف اس کا دوست بن کر رہے گا دوست سے آگے پڑھنے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اس سے امید رکھے لیکن وہ اس کے لیے اچھا دوست ضرور بنے گا وہ واپس روم میں آیا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا روم میں کافی ساری چیزیں پکری پڑی تھی جیسے یہاں جیسے یہاں کچھ ہوا ہو اسے عجیب سی بیچ اینی ہوئی کیا ہوا تھا اس روم میں وہ بیٹ کی طرف آیا جہاں اس کا دوپٹہ زمین پر ایک سائٹ پر پڑا تھا اس کا دوپٹہ یہاں کیسے آیا کیا وہ رات کو یہاں اس کے روم میں آئی تھی لیکن کیوں وہ اپنے دماغ پر زور دینے کی کوشش کرنے لگا لیکن کچھ بھی سمجھ نہ آیا جب نظر بیٹ پر پڑی اس کے کپڑے کے ٹکڑے پر پڑی تو وہ سمجھنے لگا اس کا دماغ چکرانے لگا تھا وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اسے کچھ حد تک کچھ یاد آنے لگا کل رات کو وہ کلب میں تھا جب اسے بابا کا فون آیا وہ باہر نکلا اور انہیں فون کیا بابا نے فون پر اسے کافی بھی بنیاد باتیں سنائی تھی اور اس کے کردار پر الزام لگایا وہ اسے آوارہ آیاش پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھے اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ غصے میں آیا تھا اور اسی وقت کلب سے نکل آیا تھا ہاں اسے یاد آ رہا تھا وہ سیدھا گھر پر آیا تھا لفٹ کے باہر اس کے قدم لڑ کھڑائی اور وہ گرتے گرتے بچا اس نے دروازے کو کافی زور سے پیٹا جب اس نے دروازہ کھولا تھا اور اس کے بعد سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اوہ مائے گاڈ یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا کل رات میری ڈرنک میں کچھ تو تھا اس روبین نے میری ڈرنک میں کچھ ملایا تھا ہاں یہ سب کچھ اس ڈرنک کی وجہ سے ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس سے کل رات مجھے ہوش ہی نہیں رہا اور میں نے یہ سب کر دیا وہ اپنا سر تھا میں تیزی سے کمرے سے باہر بھاگا لڑکی دروازہ کھولو تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو لڑکی وہ زور لگا رہا تھا دروازے پر لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی سنو لڑکی کل رات ہمارے بیچ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا کہ تم یوں دروازہ بند کر کے مجھے گلٹی فیل کراؤ میں جامتا ہوں میں نے غصے میں تمہارے ساتھ کافی زیادہ بچ سلوکی کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ میرے پاس لوگ کی چابی ہے وہ دھکے دے رہا تھا جبکہ دوسری طرف کوئی آواز نہ آنے پر وہ واپس کمرے میں آیا چابی لے کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگا شاید وہ کل رات سے اس سے کچھ زیادہ ہی خوف صدا ہو گئی تھی یہ حقیقت تھی کہ کل رات اس کا دماغ ضرورت سے زیادہ ہی گھوم گیا تھا وہ غصے میں اپنا آپہ کھو چکا تھا اور وہ شاید کل رات کو کچھ بھی کر بیٹھتا شاید کل رات وہ اس لڑکی کو اپنے اور اس کے بیچ کے رشتے کو واضح کرتے کرتے شاید اس کی معصومیت ہی تباہ کر دیتا لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کل رات اس نشے کی وجہ سے اس پر حیوانیت چھا گئی تھی وہ غصے میں شاید بہت غلط کرنے والا تھا لیکن خدا نے اسے اس غلط کام سے روک لیا اور اب یہ لڑکی اسے مزید شرمندہ کر رہی تھی شاید وہ گلٹی فیل کروانا چاہتی تھی یا پھر اسے اس کی حرکت پر شرمندہ کرنا چاہتی تھی لیکن شاید وہ جانتی نہیں تھی تاشفین ابراہیم کی آنا کا پرچم بہت بلند تھا وہ اس کے سامنے جھکنے والا تو ہرگز نہ تھا وہ اپنے باپ کے سامنے نظر جھکا کر بات تک نہیں کرتا تھا تو یہ لڑکی تو اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اس نے اندر کمرے میں قدم رکھا تو اسی دروازے کے ساتھ زمین پر پڑی اسے نظر آئی وہ وہ زمین پر کیوں بیٹھی تھی اسے کچھ سمجھ نہ آیا لیکن کچھ گھر بھر کا احساس ہوا وہ اس کے قریب جھکتے اس کا کندہ ہی لانے لگا جب وہ لڑک کر ایک طرف گر گئے اس دفعہ تاشفین ابراہیم سچ میں پریشان ہوا وہ اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کرتا اپنے قریب کر چکا تھا اے لڑکی کیا ہوا ہے تمہیں اس کے گال تھپ تھپ آتا وہ اسے ہوش ملانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی اس کا سارا جسم بخار سے تپ رہا تھا شاید کل رات کو زرد سے زیادہ ڈر گئی تھی اس کی حالت دیکھتے وہ اسی لمحے اسے اپنی بازوں میں بھرتا تیزی سے گھر سے باہر کی طرف نکلا اس نے بڑے ہی مشکل سے اپنے فلیٹ کو لک گیا اور لفٹ میں آ کر جلدی جلدی اسے ہسپتال پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی یقیناً اس کے لیے یہ سب کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا نہ جانے رات کو وہ کس حالت میں رہی تھی یا شاید وہ ساری رات یوں ہی بیٹھی رہی ہوگی یہ کسی چیز سے بہت زیادہ خوف صدا ہے یہ بہت ڈر چکی ہے کسی بات سے آپ ان کا خیال رکھیں تھوڑی جلد میں ہوش آ جائے گا اس ڈر کی وجہ سے یہ بہوش ہو گئی تھی لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں آپ بلکل بے فکر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ جن چیزوں سے یہ ڈرتی ہیں وہ چیزیں زیادہ سے زیادہ ان سے دور رکھی جائیں آج کل کی لڑکیاں تو زرہ زرہ سی بات پر خوف زیادہ ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی اچانا کچھ دیکھ کر ڈر گئی ہوں یا گھبرا گئی ہوں یہ ایک بہت نارمل سی سیچویشن ہے لیکن یہ بہت زیادہ ڈر گوک ہیں آپ انہیں ایسی چیزوں سے دور رکھیں جن سے یہ خوف زیادہ ہوتی ہیں ڈاکٹر اسے بتا کر جا چکی تھی جبکہ وہ وہیں اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کتنی معصوم تھی وہ چھوٹی سی بچی اور اس نے کیا کر دیا تھا اس کے ساتھ بابا کا غصہ آ کر اس نے اس پر نکالا تھا لیکن بابا نے بھی تو کل رات ہتھ کر دی تھی اور یہ لڑکی بابا کے کہنے پر یہاں اس کے ساتھ آگئے اس عمر کا اس کی عمر ہی کیا تھی اس کے جتنی لڑکیاں تو ہستی کھیلتی ناشتی گاتیاں اور یہ بیچاری شادی شدہ زندگی نبھانے کے لیے آئی تھی ایک دن بھی اپنے شوہر کی قربت کو برداشت نہیں کر سکی اسے اس لڑکی کو واپس بھیج دینا چاہیے وہ بیکار میں باب بیٹے کی جنگ میں پس رہی تھی یہ اس کے ہسنے کھیلنے کے دن تھے وہ اسے دیکھی رہا تھا جب آہستہ آہستہ وہ آنکھیں کھولے اپنے آپ کو سنجان جگہ پر محسوس کر رہی تھی لیکن جیسے ہی نظر اس پر پڑی وہ خوف زیادہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی مجھے گھر جا کر گھوڑ لینا ابھی چلو یہاں سے ویسے ہسپیٹل کا بہت زیادہ بل بند چکا ہے تمہارے اب بازور یہ بل ہرگز نہیں دینے والے کیونکہ ان کی طرف سے وہ تمہیں یہاں میرے سر پر ڈال چکے ہیں کر کے کہو کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی یہ رشتہ تم میرے ساتھ نبھا سکتی ہو تم کتنی بہادر ہو یہ میں کل رات دیکھ چکا ہوں تو خود کو مزید امتحان میں مٹ ڈالو تم بابا سے فون پر بات کرو گی اور ان سے کہو گی کہ تم یہاں سے گھر واپس جانا چاہتی ہو بس بات کھا وہ کہہ کر اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا خود باہر نکلنے والا تھا جبکہ وہ جو بیٹ سے اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی گرنے ہی والی تھی کہ اچانک تو میرے بان ہاتھوں نے تھام لیا اسے دور ہیں ہاتھ مت لگائیں مجھے وہ اگلے ہی لمحے خوف سے اسے خود سے دور جھٹکتی دور کر گئے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی بھول رہی ہو کیا میرے نکاح میں ہو تم تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں میں اگر چاہتا تو کل رات یہ حق پورے حق سے وصول کر لیتا لیکن تمہاری حالت پر رحم آ گیا مجھے اور یہ مت سوچنا کہ میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا بیوی ہو تم میری جس دن چاہوں تم پر اپنا حق جتا سکتا ہوں اس لئے بہتر ہوگا کہ جل سے جل خود ہی یہاں سے دفع ہو جاؤں اگر آپ مجھ سے اتنی تنگ ہیں تو آپ خود مجھے کیوں نہیں بھیج دیتے میں تایابو سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی انہوں نے مجھے بہت امیدیں لگا کر یہاں بھیجا ہے میں ان کی امیدیں نہیں توڑ سکتی اس نے اسے دیکھتے آدھی بات کہی جبکہ باقی الفاظ اپنے دل میں دوا گئے کیونکہ اگر میں نے تمہیں چھ مہینے گزرنے سے پہلے خود یہاں سے بھیج دیا نا تو بابا مجھے جائدات میں پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے آئی بات سمجھ میں اس لئے تم خود یہاں سے جاؤ گی وہ دانت پیس کر بولا میں کہیں نہیں جاؤں گی نہ آج نہ کل اور نہ ہی چھ مہینے کے بعد آپ نے جو کرنا کر لیں وہ پتہ نہیں اپنے اندر کی اتنی حمد کہاں سے لے آئی تھی لیکن وہ بول گئی تھی اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہسپٹل کے کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئے تو وہ اس کی حمد پر حیران ہی رہ گیا تو پھر ایسے چھوٹے چھوٹے اٹیکس کے لئے تیار رہنا تو وہ بڑ بڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چلا گیا تھا